بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سن بورڈ کی ٹینٹ کلاس کی انگلیز بک کا یونٹ 3 اور اس میں پویم ہیں کنگ بروس اینڈا سپائیڈر اس کے علاوہ دو اور پویمز ہیں جن کی سمری وغیرہ کرنی ہے لیٹل ٹھنگز اور دا مین ہو بینز تو ان سب کی ایکسرسائز اور سمری وغیرہ کریں گے اس یونٹ سے ہم اس کی ایکسرسائز 3.1 کریں گے ریٹنگ کومپریہینشن کینگ بروس اینڈا سپائیڈر کی اس کے بعد لینگویج پرکٹس کریں گے گرامر ہوتی ہے جس میں اور رائٹنگ جس میں سمری لکھنی ہے ہمیں پویم کی تو ہم یہ ایکسرسائزز کریں گے اس میں سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لیسن پویم کیا ہے تینوں کینگ بروس اینڈا سپائیڈر یہ ایک باشا کی سٹوری ہے باشا کی کہانی ہے جس میں پویم میں جو بتائی گئی ہے کہ اسکارٹلینڈ کا باشا ہوتا ہے جو کہ دشمن سے مخابلے میں شکست کھا کے چھپ جاتا ہے غار میں اور وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کرے اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے دشمن سے لڑ رہا ہوتا ہے یہاں تو لکھا ہے کہ اپنے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے لیکن اصل میں تو اسے اپنا تخت واپس چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لئے وہ لڑ رہا ہوتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے تو آخر ناکامی جب ہو جاتی ہے تو وہ غار میں چھپ جاتا ہے اور غمزدہ ہو کے غور کرنے لگتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے پھر وہ سوچتا ہے کہ آئی مل گیپ اٹھ آل اپ یعنی سب کو چھوڑ دیتا ہوں تو اسی وقت وہ دیکھتا ہے کہ ایک سپائیڈر اپنے جالے سے نیچے گر گئی ہے مبارک سے جالے سے لٹک رہی ہے نیچے گر کے پس لٹکتی بھی رہ جاتی ہے باشا اپنی سوچ کے دوران اسے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اسپائیڈر کیا کرتی ہے اس کے جالے سے زمین تک جو راستہ تھا وہ بھی کافی لمبا تھا اور باشا دیکھنے لگتا ہے کہ اب وہ کیا کرے گی اوپر کس طرح پہنچے گی مکڑی نے فورا نہیں تیزی سے کپکر اپنے دھاگے سے رینگنا شروع کیا اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن جلدی وہ دوبارہ نیچے گر گئی لیکن جلدی وہ پھر چلنا شروع ہو گئی اور اوپر چڑھنا شروع ہو گئی بغیر کسی کمپلین کے بغیر کسی شکایت کے وہ دوبارہ آگے وڑھنا شروع ہو گئی اور لیکن پھر اوپر پہنچنا پہنچتے وہ نیچے گری اور چکرا کر بہوشسی ہو گئی لیکن وہ پھر دوبارہ ثابت خدمی سے اٹھی اور اوپر چڑھنا شروع ہو گئی اس نے آدھا گر سفرتے کیا دھاگہ بہت نازک تھا لیکن وہ اوپر چڑھتی رہی اور اسے کافی اوپر تک جانا تھا پھر وہ دوبارہ گئی اور اپنے دھاگے سے جھولتی رہی لیکن پھر تیزی سے چڑھنا شروع ہو گئی کبھی اوپر نیچے گر تیز آہستہ بار بار چڑھنے کی کوشش کرتی رہی اور اس نے نو کوششیں کی اوپر چڑھنے کی باشا نے کہا یہ تو بلکل بے وقوف ہے یہ چیز بلکل کیڑا بے وقوف ہے جب بہت زیادہ کوششیں کرتے دیکھا اور بار بار گر رہی تھی جب باشا نے کہا یہ تو بلکل بے وقوف ہے اب یہ اوپر نہیں چڑھے گی کیونکہ یہ بار بار اتنی بار نیچے گر چکی ہے کہ اب اسے اوپر چڑھنا ہی نہیں چاہیے لیکن وہ جو کیڑا تھا جو مکڑی تھی پھر سے اٹھ گئی اور اس نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا باشا نے کہا کہ یہ تو میرے لیے لمحہ فکریا ہے اب یہ اوپر اپنے جالے تک پہنچتی ہے یا نہیں یا یہ ہارمان لیتی ہے لیکن وہ مستقل مدازی سے اوپر چڑھتی رہی چڑھتی رہی اور بلکل جب اس کا ذرا سا راستہ رہ گیا تو اس نے تیزی سے بھاگی اور اپنے گھر میں اندر جالے میں کود گئی اور اپنے گھر تک پہنچ گئی باشا یہ دیکھ کر چیخ ہوتا کہ شاباش شاباش اور اس نے کہا ہر محنت کرنے والا قابل عزت ہے ہر کوشش کرنے والا قابل عزت ہے اور مکڑی نے کیونکہ مایوسی کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی تو میں کیوں نہیں فتح حاصل کر سکتا یہ باشا نے سوچا اور خود بھی اپنے آپ کو تیار کر لیا اور پکہ ارادہ کر لیا دوبارہ کوشش کرنے کا اور بعد میں داستان سنانے والے یہ داستان سناتے ہیں بات کرنے والے داستان سناتے ہیں کہ باشا نے ایک بار پھر کوشش کی اور اس بار وہ ناکام نہیں ہوا یعنی اس نے مکڑی سے سبخ حاصل کیا اور دوبارہ محنت کی دوبارہ کوشش کی اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی دوسری پویم ہے یہ ہے لیٹل ٹھنگز جولیا کارنی نے لکھی ہے یہ ہے لیٹل ڈاپس آف آٹر لیٹل گرینز آف سینڈ میک دا مائیٹی اوشن انڈ اپلیشن لینڈ لیٹل دیرز آف کائننیس لیٹل ورڈ آف لف میک آر ور اور ایڈن لائک دا ہیوین اب پاو یعنی چھوٹے چھوٹے خطرے اور چھوٹے چھوٹے پانی کے چھوٹے چھوٹے خطرے اور ریٹ کے چھوٹے چھوٹے دانے ایک بہت بڑا طاقتور سمندر بناتے ہیں اور خوشگوار زمین بناتے ہیں یعنی خطرے خطرہ ملکہ جو کہتے ہیں دریہ بنتا ہے اسی طرح خطروں سے کہہ رہی ہیں کہ خطرہ ہر خطرہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا دریہ بناتے ہیں اور اسی طرح ریٹ کے ذرے ایک بہت بڑی زمین بنا دیتے ہیں اسی طرح کہہ رہی ہیں کہ مہربانی کے جو آمال ہوتے ہیں وہ بھی اور محبت کے الفاظ بھی اچھے آمال اور محبت کے الفاظ بھی دنیا کو ایک جنت کی طرح بنا دیتے ہیں وہ جنت جو کہ آسمان پر ہے اسی جو پویم ہے جس کی ہمیں سمری لکھتی ہے وہ ہے The Man Who Wins اس کے جو شاعر ہیں جو پویٹ ہیں وہ انونیمس ہیں یعنی ان کا نام نہیں معلوم نام معلوم ہے وہ اب یہاں یہ اس پویم میں بتا رہے ہیں If you think you are beaten you are If you think you dare not you don't If you like to win But you think you can't It is almost certain you want تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ہار مان لیتے ہیں کسی مسئلے میں اور سمجھتے ہیں کہ آپ میں حمد نہیں ہے تو واقعی آپ ہار جاتے ہیں آپ میں حمد نہیں ہوتی اور یہ یقینی ایک چیز ہے کہ پھر آپ جیت نہیں سکتے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے یہ ہار مان لے تو پھر آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انسان کے اندر اس کی will power ہوتی ہے جو اس کی سوچ کی طاقت ہوتی ہے وہ انسان کو جیتنے کے لیے مجبور کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مات کھا چکے ہیں تو پھر یقیناً آپ مات ہی کھا لیں گے آپ سوچ رکھیں کہ میں تو ہار ہی جاؤں گا تو پھر آپ یقیناً ہار جائیں گے تو آپ کو جیتنے کے لیے پہلے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوگا کہ مجھے جیتنا ہے یا میں جی سکتا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں life's battle don't always go to the stronger اور faster man کہ کوئی بھی جو طاقتور یا تیز انسان ہوتا ہے تو دنیا میں جو جنگ یا دنیا کی زندگی ہے اس کا مقابلہ سب سے stronger یا faster آدمی نہیں کر سکتا بلکہ وہ آدمی کر سکتا ہے جو کہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں جی سکتا ہوں تو صرف وہی جی سکتا ہے کیونکہ بڑے بڑے پہلوان اور بہت طاقتور لوگ بھی محنت نہ کریں یا ان کی سوچ ایسی نہ ہو تو وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے تو یہ اس پوئم میں بتا رہے ہیں کہ صرف وہی انسان جیتا ہے جو سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو یہ تین پوئمز ہیں جن کی ایکسرسائز کریں گے ہم شروع کرتے ہیں ہم ایکسرسائز ریڈنگ کامریہنشن کریں گے ایکسرسائز ون ہے ریڈ دو پوئم سائلینٹلی اور آنسر دو فالنگ کسچن وارٹ واسرکنگ ہیپی اور انہیپی دا کینگ واس انہیپی بکاسی ایڈ فیلڈ ان برنگنگ ہیپینیس ان پروسپیرٹی تو ہیس کنٹری تو باشا نا خوش تھا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو خوشی اور خوشحالی دینے میں ناکام رہا تھا اپنے ملک کے لوگوں کو خوشی اور خوشحالی نہیں دے پائے تھا اس لئے وہ اداستہ وارٹ اٹریکٹیڈ ہیس اٹینشن ایسی واس تنکنگ کس چیز نے اس کی توجہ کھینچ لی اپنی طرف جب وہ سوچ رہا تھا ایسپائیڈر ڈیٹ اٹریکٹیڈ ہیس اٹینشن ایک سپائیڈر نے ایک مکڑی نے جو کہ اپنے جالے سے گر گئی تھی اس کی توجہ اپنی طرف مبزول کرا لی اس نے جو کچھ دیکھا اس نے کیا سبق سیکھا اس نے یہ سبق سیکھا کہ کسی کو بھی ہمت نہیں آنی چاہیے مشکل حالات میں اور اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے ایکسرسائز ٹو ہے کالوم اے میں جو ورڈ ہیں پویم کے انڈر لائن کرنا ہے دیز ورن تا پویم کالوم بی ہے اس کا میننگ ہے کالوم بی میں ان کی میننگ دی گئی ہے لیکن وہ جمبرد ہے تو ہمیں صحیح میننگ کو صحیح میننگ سے ملانا ہے اور آنسر لکھنا ہے اس کا تو کالوم اے میں ہے ہمیں لفظ دیا گیا ہے فلنگ تو اس کا سی میں آنسر ہے تھریو پھیک دیا یا پھیک پھیک دینا پھر منار تو اس کا ہے بی اس کا ہے ایم تو ایم میں ہے کنگ بادشاہ پھر ڈیڈ یعنی عمل تو اچھ ہے اس کا اور اچھ ہے ان ایکشن پھر ہے ڈیسپیر مایوسی اس کا ک ہے ک ہے ہاپ لیسنس پھر ہے پانڈرٹ غور کیا اس کا این ہے تھارس سوچنا پھر ہے سکس پہ ڈیوائن اندازہ لگانا اس کا ہے آئی ورک آوٹ این آنسر سیون پہ ہے اینڈیوار کوشش اس کا ہے ایل اٹیمٹ کوشش کرنا پھر ہے سپرال پھیلنا اس کا اے اے پہ ہے فال ویت آرمز اے لیکس سپریڈ آوٹ پھیل کر گر جانا پھر ہے ٹریٹ چلنا اس کا اے پہ ہے واک کیر فولی پھر ہے ماؤنٹر چڑھنا اس کا دی ہے کلائنڈ اور ٹویل ہے مہنت اس کا جی ہے ورک ہارٹ کنٹینیسلی پھر ہے ٹمبل گرنا اور اس کا اے آنسر آنسر ملانے میں فال سڈنلی اور ڈیفائیڈ ہے اس کا للکارنا اس کا بی ہے چیلنج کرنا اور پھر اے بریسٹ اس کا جے ہے یعنی پریپیر ٹو ڈو سمتھنگ ڈیفیکل تیار ہونا پھر ایکسرسائز تھری ہے ریڈ دا پویم انڈ فائنڈ آؤٹ وچ اف دا فالنگ اسٹیٹمنٹ آر کریکٹ انڈ وچ آر نوٹ تو صحیح پر ہمیں ٹک کا نشان لگانا ہے اور غلط پر کراس کا نشان لگانا ہے یہ غلط 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 ہے مکڑی زمین پر پڑی رہی جب وہ گری یہ بھی غلط ہے کچھ دیر گزرنے کے یاد مکڑی کمزوری مرسوس کرنے لگی صحیح ہے یہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوئی پھر اوپر چڑھنے لگی یہ بھی صحیح ہے اس نے بیس کوششیں کی یہ غلط ہے اس نے نو کوششیں کی جب وہ گھر کے غریب تھی تو بہت آج سا آج سا آگے بڑی یہ بھی غلط ہے وہ تیزی سے آگے بڑی تھی بلکل گھر کے غریب پہنچ گئی اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئی یہ بھی غلط ہے باشا نے مکڑی کی مثال پہ عمل کیا اور دوبارہ کوشش کی یہ صحیح ہے پھر ایکس سائز 4 دو فالنگ سٹیٹمنٹ جیو آن لائن سمری آوٹ ایچ سٹیٹمنٹ 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 سمری آوٹ ویچ سٹیٹمنٹ 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 پھر ویچ سٹی این ہی سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ مت ہین تو دورار جنجی خوبصوود ہے یہ نمبر 8 سے لیا گیا ہے کانگروس دو آکیں نکرین کو متب violently زوسف یہ 1 سے لیا گیا ہے اینچ بھائی انچ پر ٹاب اینچیں اور پیچھ سے جدت اس کے سب دور ہے دو آکیںوں کی ا港 میں ملک operation سبب یہ نمبر 10 سے لیا گیا ہے کانگروس کا نکرین again and again and succeeded 14 해 یہ ہے he had tried to do everything to make his people happy but he had failed یہ 2 سے لیا گیا ہے it began to go up but soon slip down again یہ number 6 سے لیا گیا ہے the king realized that those who try succeed like the spider he also could succeed یہ 13 سے لیا گیا ہے it was very far from its home and the king could not work out how it would reach it number 5 ہے his tranza in a state of hopelessness he decided that he would give up again and again it tried it wet up and slipped down nine times just then a spider dropped down and the king looked at it to see what it would do without complaint it ran up again but due to weakness it fell it's still lower یہ number 7 سے لیا گیا ہے پھر ہے exercise 5 answer the following questions question ہے why was king bruce so sad king bruce was sad because he had struggled hard to see his people happy and prosperous but had no succeed in his goal king bruce اس لئے اداسہ کیونکہ اس نے بہت کوشش کی سخت کوشش کی اپنے لوگوں کو خوشحالی اور خوشی دینے کی لیکن اس کوشش میں ناکام رہ کامیابی نہیں ہوئی اسے before he saw the spider what did he decide to do مکڑی کو دیکھنے پہلے اس نے کیا فیصلہ کیا تھا before seeing the spider he had decided to give up his struggle to bring change to his country اس نے حمد ہارت دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور جو چینج اپنے ملک میں لانا چاہ رہا تھا کوشش کرنا چاہ رہا تھا اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس جدو جہد کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا why did king bruce think that the spider would not be able to reach its home king bruce نے کیوں سوچا کہ مکڑی اپنے جالے تک اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتی king bruce thought that the spider would not be able to reach its home because the distance between the spider and the round roof of the cave was great and the threat from which the spider was hanging was very fine king bruce نے اس لیے سوچا یا مختلف speed سے the spider did not climb at the same speed all the time مکڑی ایک ہی رفتار سے اوپر نہیں چڑی تھی it climbed at different speed sometimes quickly and sometimes slowly وہ مختلف speed سے چلی تھی مختلف رفتار سے چلی تھی کبھی تیزی سے اور کبھی دیرے how did the spider finally reach its home at first the spider better its way upward slowly پہلے تو مکڑی نے اوپر آیسا آیسا چڑھنا شروع کیا near the end when a small gap remained اور جب آخر میں تھوڑا سا بیچ میں gap رہ گیا تھوڑا سا راستہ رہ گیا the spider swiftly swung into its co-wave and successfully reached its home اس کے بعد spider نے تیزی سے وہ راستہ تے کر کے اور جھول کے وہ اپنے جالے میں پہنچ گئی اور کامیابی سے اپنے گھر تک پہنچ گئی why did the king decide to try again Vasha نے دوبارہ کوشش کا فیصلہ کیوں کیا the king was watching the spider trying to reach its way the spider kept trying even though it fell down many times the king was inspired by the spider's determination and decided to try again to fight for his kingdom and help his people باشا مکڑی کو کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ پہنجالے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اسے دیکھ رہا تھا اور spider تھی بار بار کوشش کر رہی تھی اور اس میں بار بار گر رہی تھی کئی کئی بار وہ نیچے گری اور پھر کوشش کر کے اوپر چڑھنا شروع گئی باشا اس کی اس حرکت سے spider کی جو determination تھی اس کی ثابت خدمی سے باشا بہت متاثر ہوا اور اس نے بھی دوبارہ کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جو kingdom تھی اپنی ریاست کے لیے اور اپنے لوگوں کی مدد کے لیے لڑا ہو اور کامیابی حاصل کی اب 3.3 کریں گے لینگویج پریکٹس ہے exercise 1 use the correct form of the past simple to fill the following blanks use the given words below you can use one word only once ان میں سے ہمیں word use کرنے ہر ولف صرف ایک بار یوز کیا third person singular کے لیے verb کے ساتھ s اور es کا اضافہ ہوتا ہے past simple میں subject کے ساتھ verb کی second form لگتی ہے اور باقی جو sentence اسی طرح لے رہتا ہے simple present میں verb کی first form ہوتی ہے اور simple past میں verb کی second form ہوتی ہے تو we aid second form میں بار کی delicious food at their house the mouse ran under the cupboard the guard closed and locked the gate before going to bed the house in which we lived till last year belonged to my uncle the parrots read a lot of noise so we sold them اب سب میں second form یوز کی گئی بار کی پھر use the correct form of the past continues to fill the following blanks use the word given below you can use one word only once اب past continuous structure یہ ہے کہ subject ہے he she it i u 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 موسیقی 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 پوروائید بریکٹس دونو یوز کرنا ہے پاس سمپل اور کنٹینیوز جو یہاں سا ہوں وہاں یوز کرنا ہے when Kenya Nataya from Kenya was 14 she requested her father to let her finish high school she dreamed high as she was making good progress and achieving good grades her teachers knew that she was very intelligent and they were encouraging her encouraging her to go for higher education she promised her father that he would be proud of her one day if he allowed her to continue her education very few Maasai girls the tribe to which she belonged ever finished high school but her father accepted her request Nataya kept her promise to her father she began to work even harder and so she won my scholarship to go to the USA the village where she lived was very small however the villagers were so proud of her that they all came to see her of when she was leaving when she was leaving Nataya was crying as she was leaving it was a touching scene everyone was waving their hands and Nataya was shouting that she would come back to serve the people in the village when the away she graduated she worked for a while at the UN and then got a doctor doctorate degree then she returned home and wanted to set up a primary school in her old village at first some villagers refused to give Nataya the land for the school but many parents now realized how important a good education could be for their daughters till last year the school was providing education to more than 150 girls the the girls at the school were praising Nataya they were working hard to become teachers doctors or liars exercise 4 use a correct form of the past perfect to fill the following blanks or use the words given below you can use one word only now we have given this word and this structure is past perfect present perfect to fill the subject has and head use so we had spent a lot of money on buying gifts so we decided to stop as soon as Samina had swept the yard there was a storm the group had traveled several miles and had covered a big part of their journey the students had finished their work and had left her home when the rain started she had died before they reached the hospital exercise 5 use the correct form of the past perfect continues to fill the following blanks use the word given below you can use one word only once now our word has been one word has been used for the present perfect continues to fill the path of the past we have seen has been and has been and have been used for the word Krit for the first form ing now it was name sí for the last word ملتا ہے اگر حالاتے ہیں تجھے اگر ملہ چیز چیز ہے چیز چیز �یر میں کی بھی، رہا ہاتھ چیز کھر سبا کچھ بھی گیر اما بھی جانا داخلہ تیز الدور لیخت اوہم مجھے ڈیوہ تی söڈیوہ ڈیوہ 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 ایسے سائے سک سے یوزا کریکٹ فارم تا پاس پرفیکٹ اور پاس پرفیکٹ کنٹینیوز تو فیل دب فالنگ لینکس یوزا ورز پروائید ان دب ریکیٹ بریکٹ میں جو ورز ہی ہیں ان کو پاس پرفیکٹ یا پاس پرفیکٹ کنٹینیوز کی جیسا ٹینسو سرا یوز کرنا ہے ہر توتیک ہیڈ بودھرڈ ہر آل نائٹ توی اچیک کنٹینیوز بیٹها نیگل سا پاس پ была ف sedimentار pedیم کی توتیرگنیوز دیگید توڑی ہواواگ برای دنزدیوز ح Zakیز پرفیکٹ کو دینیوز van لزمج تداریت سایت در دینمونتو قدنشون تر tomato فیلاء روز پبریکٹ ب gente Penn کاری دونی تک. یوز اچی روز پاس طابق sociétéی دونیات روز M soaking ف galر سasti کامالے کے لئے کو دیکھا نہیں رہا کہ بگی کھو لئے کوئی سکتا ہے کہ وہ سکتا ہے جو سکتا ہے وہ جس کو دیکھا ہے توانیٰ پر حلت دیکھتا ہے وہاں اجتا ہے کہ وہ سکتا ہے اور وہاں گنیا ہے کہ وہ واقع ہے seven fill the following blanks with articles a and n where necessary put a cross in the blanks where an article is not required to a or n ہمیں لکھنا ہے باقی جگہ cross لگانا ہے جہاں articles ہی زورت نہیں ہے جراف ہیسا long neck an australian sheep gives us good wool he is an honest man but his friend is a crook to help the students an example has been given in the exercise would you like to have a cup of tea or something to eat a factory is being built next to our house boil eggs and make sandwiches for breakfast it was an honor to be nominated i want to buy a uniform when a school report when a school reopened in august an old friend is staying at a hotel on the river in dus where exercise eight fill the following blanks with the article the where necessary put a cross in the blanks where the is not used english language is the the most speaking language in the world there are beautiful flowers in the park my sister lives in the usa there is dirt on this plate and there is a dirty mark on the table cloth loins are dangerous animals but dogs are good friends of people when you drive a car in the uae you must keep to the right the inventor of the telephone was grambell the directions to the central library are clear the butcher opposite the library says good meat one of the person i love the most is my mother exercise 9a fill the following blanks with article a n or the where necessary put a cross in the blanks where an article is not required who has not heard of the famous khyber pass in pakistan it is a narrow mountain really in khyber pass in khyber pakhtunkwa province we can go to the khyber pass from pishawar many people who want to go akhwanistan cross the border from the khyber pass the khyber pass has been famous in history four thousand of years the Aryans crossed it to reach the subcontinent about four thousand years ago after them after them came the mongols and the tartars moreover the khyber pass is an ancient trade route it is the route that has been used extensively by the caravans carrying bells of cotton and silk occasionally the caravans would also carry a ton of a ton or two of spices spices although it is an old route the trade is still carried out through this route but now buses trucks and trains carry goods from one country to another whether these in terms of the south mile outside the khyber pass is used to be a good teacher go to the ooh-well details about writing a summary of a poem we have little details you know when you want to explain on which kind of poem is? for embarrassing and then we can tell the same story by King Bruce for some of the red strips we have had its description with some of the red strips so, next we will see some of the stories الاشنوالیی وسامل میکن کانکولوشن ہیں tule leukeک سنال goal پویم bring bruce and the spider is written by famous poet elsa Cooke sumری we king bruce was a brave king of scotland he was fighting for his kingdom from England he had many defeats and he was beginning to lose hope one day he took refuge in a cave where he saw a spider trying to reach its way high up on the ceiling the spider fell many times but it never gave up it kept crying and finally after nine tries it succeeded king bruce was greatly inspired by the spider's determination and he decided to do the same he went back to fighting for his kingdom and this time he was successful سمجھے ہیں بتایا گیا ہے کہ اسکوٹلینڈ کا king bruce جو تھا اپنے ملک کے لئے لڑ رہا تھا اپنے لوگوں کے لئے لیکن کئی بار ہارا تو اس نے حمد ہار دی اور اس نے ایک غار میں پناہ لی اور جہاں اس نے ایک سپائیڈر کو دیکھا جو کہ اپنے جالے سے گر گئی تھی اور سیلنگ سے چھت سے لٹک رہی تھی سپائیڈر کئی بار نیچے گری لیکن اس سے حمد نہیں آ رہی اور بار بار اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی رہی اس نے تقریبا نو کوششیں کی اوپر چڑھنے کی اور نیچے گرتی رہی چڑھتی رہی اور آخر کر کامیاب ہو گئی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا اسپائیڈر کی ثابت خدمی سے اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے فیصلہ کیا میں بھی یہی کروں گا یعنی پھر سے کوشش کروں گا اور دوبارہ گیا ہے لڑنے کے لیے اپنی کینگڈم کے لیے اپنی ریاست کے لیے اور اس بار وہ کامیاب رہا سینٹرل آئیڈیا اس کا سینٹرل آئیڈیا پویم ہے کہ ہمیں اپنے خوابوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ بار بار کی جانے والی کوشش سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے جو کوشش کرتے رہتے ہیں زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اس لیے ہمت نہیں آنی چاہیے اور ہماری کوششیں کبھی ناکام نہیں جائیں گی نتیجہ ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خوابوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور چاہے کچھ بھی ہو کتنی بار ہم ناکام ہو جائیں ہمیں جدو جہد جاری رکھنی چاہیے کیونکہ جدو جہد ہی کامیابی کی کنجی ہے پھر ہے رائٹنگ کے سیکشن میں ہے 3.4 میں ایکسرسائز 1 ہے read the following poem and write the summary اب little things جو کہ جو انڈیا کارلی نے لکھی ہے اس کی summary لکھنی ہمیں اب انہوں نے ہمیں طریقہ بتائیں کہ کس طرح لکھنی ہے تو poem little things is a simple gender song by it explained that even little things are important in the first strand that the poet in the second strand in all the poem conclusion وغیرہ اس طرح کر کے ہمیں لکھنا ہے introduction ہے پہلے the poem little things is a simple children's song written by the american poet julia carney پھر سمری ہے in the first strand the poet is tell the importance of small things and says that we should not ignore little things because small things can make a big difference like the tiny drops of water that make a great sea similarly small grains of sand make the beautiful land where we live an enjoyable life تو یہ پہلے سٹینزم میں بتا رہی ہیں پویٹس کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اہمیت کا خیال رکھنا چاہیے انہیں ignore نہیں کرنا چاہیے چھوٹی چیزوں کو کیونکہ وہ چھوٹی چیزیں مل کے ہی ایک بڑی چیز بناتی ہیں جیسا کہ پانی کے معمولی خطرے ایک بہت بڑا سمندر بنا دیتے ہیں اور ریت کے معمولی ذرات ایک بہت بڑی زمین بنا دیتے ہیں جس پر ہمیں خوشگوار زندگی گزارتے ہیں in the second stanza the poetess says that little actions when combined have a big impact on making our world better like little acts of kindness done by us and little words of love and sympathy have the power to convert our world into a paradise the home of our ancestors Adam and Eve so second stanza میں poetess بول رہی ہیں چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیکشن جب وہ مل جاتے ہیں تو ایک بڑا ان کا اثر پیدا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ہماری دنیا کو بہتر بنا سکتی ہیں جیسے کہ kindness کے عمل نیکی کے عمل جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یا ہمدردی کے الفاظ جو کہ ہم دوسروں کو بولتے ہیں وہ ہماری دنیا کو ایک جنت بنا سکتے ہیں وہ گھر جس میں ہمارے اباویتات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آبو علیہ السلام جہاں رہتے تھے ایک جنت بنا سکتے ہیں central idea ہے اس کا the central idea of this poem is that even the little things are important because every big thing is made up of little things تو اس کا جو central idea مرکزی کھرہ لیے ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت اہم ہوتی ہیں کیونکہ یہ چھوٹی چیزیں ہی مل کر بڑی چیز بناتی ہیں it tells about the value of little things and a small acts of kindness in our world یہ ہمیں بتاتے ہیں چھوٹی چیزوں کی value بیان کرتے ہیں اہمیت بتاتے ہیں اور رحمدلی کے جو عامال ہوتے ہیں جو ہماری دنیا کو بہتر بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے عامال the poem tells how little things change the world and how each little effort matter تو یہ poem ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح معمولی جو الفاظ ہوتے ہیں معمولی چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری دنیا کو تبدیل کر دیتی ہیں اور ہر چھوٹی سی کوشش بھی ایک اور چھوٹی چھوٹی جو کوششیں بھی ہوتی ہیں اچھائی کی نیکی کی وہ سب اہمیت رکھتی ہیں اپنی جگہ سب کی اہمیت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیونکہ انہی کی وجہ سے ملکہ بڑی چیزیں بنتی ہیں conclusion ہے یا نتیجہ ہے we should not underestimate the little things because little things together make big things and few words spoken with love and compassion can make the world a paradise یعنی ہمیں چھوٹی چیزوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ چھوٹی چیزیں ملکہ ہی بڑی چیزیں بناتی ہیں اور پیار اور محبت سے بولے ہوئے الفاظ ہماری دنیا کو جنرل بنا سکتے ہیں question answer ہیں what is the main theme of the poem اصل میں اس کے question answer تو ہے نہیں ہم نے خود ہی بنا لیا اس کے the main theme of the poem is that small acts of kindness and love can have a big impact on the world what are some examples of small acts of kindness and love that the poem mention the poem mention little drops of water and little grains of sand as examples of small things that can make a big difference it also mention little tears of kindness and little words of love what is the poem's message about the world the poem's message is that the world can be a better place if we all do our part to be kind and loving یعنی دنیا کی لیے اس کا poem کا کیا message ہے تو یہ message ہے کہ اگر ہم سب دنیا کو بہتر جگہ بنا سکتے ہیں ہم اپنا اپنا زندگی میں حصہ ڈالیں اچھائی میں اور پیار میں تو دنیا کو بہتر جگہ بنا سکتے ہیں what is the meaning of the line make our world and add in the line make our world and add in means that we can make the world a paradise if we all work together اگر ہم سب مل کے کوشش کریں تو اپنے دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں what is the meaning of the line like the heaven above تو اس لائن کا کیا مطلب ہے جنت جیسے کہ اوپر ہے the line like the heaven above means that we can create a world that is as beautiful as perfect as heaven اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دنیا کو ایسا بنا سکتے ہیں دنیا کو ایسا خوبصورت اور مکمل اچھا ایسا بنا سکتے ہیں جیسا کہ جنت بنا سکتے ہیں what do little drops of water and little grains of sand make تو little drops of water or little grains of sand make a mighty ocean and a pleasant land what do little deeds of kindness and little words of love make little deeds of kindness and little words of love make our world and add in like the heaven above what is the overall message of the poem the poem is a reminder that even small things can have a big impact just as little drops of water and little grains of sand can create the vast ocean and the fertile land so too can make acts of kindness and love make the world a better place تو یہ poem ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چھوٹی چیزیں بھی ملکے بڑا سر ڈالتی ہیں جیسے کہ چھوٹے چھوٹے قطرے پانی کے اور چھوٹے چھوٹے ذرات ریت کے ایک بڑا سمندر اور ذرخے زمین بناتی ہیں تو اسی طرح محبت سے بولے گئے الفاظ اور نیکی کے عمال بھی ہماری دنیا کو ایک میتر جگہ بناتے ہیں اب آگے کرتے ہیں ہم تیسری سمری The Man Who Wins اب اس کی سمری کریں گے یہ ایکسرسائز ٹو ہے رائٹا سمری اوہ دا فالانگ پویم یہ ہم پڑ چکے ہیں اس کے تمہ چکے ہیں اب سمری اس کی انٹرڈکشن ہے The Poem The Man Who Wins is written by an anonymous poet یہ پویم جو ہے ایک نام عالوم سمری ہے سمری ہے اس کی انترڈکشن ہے انترڈکشن ہے The Man Who Wins isn't just about strength or speed but about believing in our abilities The key to success lies in willpower and positive thinking تو اس پویم میں جو شاعر ہیں پویٹ ہیں وہ ہمیں مذبت سوچ کے اثرات بتا رہے ہیں کہ جو مذبت سوچ ہے وہ ہمارے ذہن پر اچھا اثر ڈالتی ہے اور ہمیں کاموں کے لئے بھارتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ جیتیں گے تو آپ کے جیتنے کی امید زیادہ ہے اسی طرح اگر آپ دوسری طرح یہ سوچیں کہ میں ہار سکتا ہوں تو پھر آپ کے ہارنے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں آپ کی ہار کا امکان آپ کی جیت کی نسبت زیادہ ہو سکتا ہے جب آپ کی سوچ ہی مذبت نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے وہ ایک جنگ ہے اور یہ ہمیشہ اس میں جو طاقتور اور تیز لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں جیتتے ان کے جیتنے کا ہر وقت امکان نہیں رہتا کیونکہ یہ جنگ ہوتی ہے وہ طاقت اور اسپیر سے رفتار سے نہیں بلکہ اپنی جو ایبیلٹیز ہوتی ہیں ہماری ان پر یقین رکھنے کی جو طاقت ہوتی ہے اس سے ہم یہ جنگ جی سکتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ مذبت سوچ میں ہی کامیابی کی کنجی ہے اور پوزیٹیف تھنکنگ ہی انسان کو جیتنے کا موقع فرام کرتی ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے the main idea of this poem is that strong willpower self confidence and positive attitude are necessary to achieve success in life تو اس کا جو main idea پویم کا وہ یہ ہے کہ مضبوط خوبت رادی خود اعتمادی اور مضبط جو رویہ ہے وہ زندگی میں کامیابی کا اسی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے پھر ایک کنکلوشن نتیجہ جن لوگوں میں خود اعتمادی نہیں ہوتی وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے اس پویم کے بھی سوال جواب نے خود ہی بنائے ہیں ضروری نہیں کہ یہ امتحانوں میں آئیں اگر آئیں کوئی سوال وہ لوگ دے پویم سے تو دے سکتے ہیں ورنہ ضروری نہیں اور کراچی بورڈ کے جسے پانچ کوئیس چنن ہوتے ہیں وہ انونیموس پویٹ کلاتا ہے اگر آپ کو خود پہ یقین ہے تو سب کچھ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں what is the main theme of the poem the main theme of the poem is the power of positive thinking the poet says that if you believe you can win you are more likely to succeed تو اس کا theme یہ ہے کہ positive thinking ہونا ضروری ہے اور پویٹ یہ ہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ جیتنے آپ کے اندر جذبہ ہے اور آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں جیت سکتا ہوں تو آپ کے جیتنے کے chances آپ کے جیتنے کے مکانہ زیادہ ہو سکتے ہیں what is the tone of the poem the tone of the poem is positive and encouraging the poet the poet is trying to motivate the readers to believe in themselves to achieve their goals تو اس کی tone یہ ہے کہ positive ہے مذبت ہے اور حوصلہ بڑھانے والی ہے اور پویٹ جو ہے ٹرائے کر رہے ہیں موٹیویٹ کرنے کی اور حوصلہ دینے کی لوگوں کو کہ وہ اپنے اوپر یقین کریں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے what does the poet mean by the lion life the battle don't always go to their stronger or fastest men the poet means that strength and speed are not always the most important factors of success تو پویٹ کا خیال ہے کہ طاقت اور تیزی ہمیشہ اتنے اہم فیکٹر نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جیس سکے یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی sometimes a person who جیس جاتا ہے جس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اپنے لئے تو صرف speed اور طاقت رفتار اور طاقت important factors نہیں جیت کے بلکہ مذبت رویہ ہے مذبت سوچ ہے what does a poet mean by the lion success begin with a fellow's will the poet means that the first step to success is to believe that you can succeed if you don't believe in yourself then you are unlikely to achieve your goal according to the poem why it is essential to have a positive attitude and self believe the poem کی مطابق یہ کیوں ضرور ہے positive attitude کیوں ضرور ہے the poem emphasizes that having a positive attitude is crucial because our thoughts shape our action and outcomes in life نظم اس بات پہ زور دیتی ہے کہ نظم اس بات پہ زور دیتی ہے کہ مضبط رویہ اور خد اعتمادی ہی بہت ضروری ہے کیونکہ یہی چیزیں ہیں یہ جو ہمارے خیالات ہیں وہی ہماری زندگی میں ہمارے کاموں کو اور نتائج کو تشکیل دیتے ہیں اگر ہمارے خیالات سائی ہیں مضبط رویہ ہے ہمارا تو ہمارے جو نتائج آئیں گے کاموں کے وہ بہترین ہوں گے تو یہ تھا unit 3 لیسن کینگ گروز سینڈ سپائیڈر اور اس کے اگسر سائزز امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ